فَمَنْزِلْزِي أَسْأَلُهُ فَيُوتِنِي إِلَهِ ذَلَمْ عَدْعُكَ فَتَسْتَجِبَ لِي فَمَنْزِلْزِي عَدْعُهُ فَيَسْتَجِبُ لِي إِلَهِ ذَلَمْ عَتَذِرَّ إِلَيْكَ فَتَرْحَمَنِي فَمَنْزِلْزِي عَتَذَرُّو إِلَهِ فَيَرْحَمُنِي إِلَهِ فَقْمَا فَلَقْتَ الْوَحْرَى لِمُوسَىٰ عَلِهِ السَّلَامِ وَنَجْئِتُهُ اَسْلُكَا أَنْتُسْلِيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَنْتُ نَجْئَنِي بِمَا عَنَفِيهِ وَتُفْرِجَا أَنِي فَرَجَنْ آجلًا غیر آجلًا بِفَضْلِكَا وَرْرَحْمَتِكَ يَا رَحْمُ الرَّاعِمِينَ اللہم آغ صلی علی محمد یعبان سالی چوہر بندہ ہر سانس دنال مقروض ہے آل محمد دے عبدی سناد در حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّ الْإِحْسَانِ کردہ کرو صلوات باوازِ بلند پڑو سیدن کافی بیٹھے ہوئے والی مشہد والی خُرسان امام سامن غریبند زامن میرا اٹھوہ مولا پہ فرمین دے جیڑ بندہ اپنے گناہ دے کی فارد کی تے کچھ نہ کر سکدہ ہوئے اللہ اس بندے دے گناہ ماف کر دے سی اگر وہ بندہ سالی جات تے کھلے چہرے نال درود پڑھ دا ایک سلوات ایسی پڑو جو میں اللہ نے آل محمد کو لائے کہ سلوات بنای اللہ ہم آل رب لائم شیطان الرجیم بسم اللہ آل رب لائم رب لائم رب لائم رب لائم رب لائم سلوات رب لائم رب لائم رب لائم رب لائم سمسلات و سلام مولن نبی اللہ و امی اللہ حضیم محمد کام ب healed احمد مقی بمة احمد ل supervis بسلو علیہ وسلم و تسلیمہ و سلوان وَعَلَيْهِ تَيَّبِينَ تَوِحِرِينَ الْمَاسُمِينَ اَمَّا بَعَدْ بِسْمِ اللَّهُ اِحْرَحْمَانِ الرَّحِيمَ وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَعَ اللَّهُ صَلْوَانِ دعا ہے تاریخ رات کون روز روشنچ تبدیل کرنے والا خالق ساڑی بادت قبول فرما سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹچ حکیر جائیں کیرے کون ٹائم تے رزق دے ون اگر آزک مومنین کو اپنے سوا کسے دا محتاج نہ کریں آمین دا اکھنا واجب ہونے کیونکہ دعا منگی ون یہ بے نیاز فرمائے دے وہ بندہ دعا منگ دے دا اپنے آپ کو میں اللہ دا محتاج سمجھ دا ہوں دعا چپ کرنے اللہ چودری نہیں بڑھنے دا دعا انبیاء دا طریق ہے سالحین دا ہتھیار مالک تو ستمام مومنین دا قدم قدم عبادت اچھو مار فرما مالک اللہ حسینیت کو استقام عطا فرما توارچو جو مومنین بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما جو بے اولاد ہیں مالک جھولی اپور فرما جو حج و زیارات دا شوق رکھ دن مالک چود اندر زوار بناوے مالک سر وارس حقیقی امام زمن حجت القائم دا جلد ظہور فرما حراق یمن اور شام دے مومنین کو مالک دشمن تے فتح نصیب فرما ہدایت دے حوالے نال اللہ دی کائنات اٹھے انسان نیا دو قسمہ ہیں بھائی تو بجو مارے پاس ہے ہدایت دے حوالے نال انسان نیا دو قسمہ ہیں شراج صاحب پہلی قسم ہدایت کرنے والے دوسرے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت کرنے والے اور ہدایت پانے والے ہدایت کرنے والے اور ہیں ہدایت پانے والے اور ہیں نہیں تو ستھک کے بیٹھے ہیں میں کسی کو سنن کے زاکری کیتی نہیں زاکری میری آپنی ہے پانچ نسلہ تمہیں حسیندہ نوکہ رہاں ماشاء اللہ الحمدللہ جیے لفظ میں پڑھنے میں اپنے پڑھنے کسی تو سنن کے نہیں پڑھنے جناب دیازہ ہان اے آلی تھوڑے جہاں مجلس حضر رامین جو میں موتی پیش پیا کرنا لفظ نہیں موتی بھائی ایک ہیں ہدایت کرنے والے دوسرے ہدایت پانے والے ہم ہیں ہدایت پانے والے ایک زمانہ آئی جدہ انسان جنگلیں چراندہ آئی جیڈی شاہ سکلیں چاہی لبے آ کھا لیندہ آئی وہ تو انسان آبادی چرا ہمیں لگا بستین دی صورت کبیلین دی صورت وہ تو اس بندے دی غیرت جاگ گئی تو وہ تیرا غیرت مند بن گیا بھائی دھی جمپوے آتا زندہ دفن کر چھوڑ دا آئی اس حیوان نو ما انسان دی ہدایت کان اللہ نے کچھ نمین دے مقرر کیتے جنا نو قرآن دی زبان اچھا ہادی آنکھیں آویندہ بسم اللہ بسم اللہ قرآن دی زبان اچھا ہادی آنکھیں 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 بس یہ میری تقریر ہے ہادی اور ہے محتاج ہدایت اور ہے اسی ہیں محتاج ہدایت ہادی ہیں ہدایت کرنے والے محتاج ہدایت ہیں ہدایت پانے والے جیڑا بندہ جاگ دا بیکٹے ہدایت دے محتاج اور ہیں ہادی اور ہیں ہادی اور ہیں محتاج ہدایت اور ہیں اگر سارے بولو تمہیں جملہ پہ آدھا اسم محتاج ہیں ہدایت دے اس علاقے علیہ ہدایت ہادی ہدایت دا محتاج نہیں بلکہ ہدایت ہادی دی محتاج ہدایت اچھا آزان بھی آنکھیں چلو سلوات پڑھو باب آزبلا سلوات پڑھو باب آزبلا سلوات پہ باب آزبلا موسیقی 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 گلیات تبدی ہے نسے حادی اور ہیں محتاجِ ہدایت اور ہیں حادی کا بولنا اور محتاجِ ہدایت کا بولنا اور حادی دی نگاہ اور محتاجِ ہدایت دی نگاہ اور حادی دی قوتِ سماعت اور محتاجِ ہدایت دی قوتِ سماعت جملہ پہ آدھا اگر عام بندہ سمپوے تبدیل اگر ملسب آزام نندے وے تبدی آکھ ہی نہیں کھل دی محتاجِ ہدایت اگر سمپوے محتاجِ ہدایت عام انسان اگر سمپوے آزام ناوے تاکھ نہیں کھل دی حیاتی ہوئی اگر حادی کی سرات سمپوے وَمِنَنَّاُسِ مَنْ يَشْرِدِ آیت بھیج کے اللہ حادی نو اپنی رضا دہ مالک بنا سبیند ہے تو جو ہے بھائی حادی اور ہے محتاجِ ہدایت یہ میں دا اشترے دا موضوع ہوئے کہ نہ بندہ کو چنگی نہیں پہ لگ دی گال سارچوے رکھا ہے میرے پاس ترڑے زین مجلسے گرامے اصل ذاکری روٹین تو ہٹ گئی ہے ذاکری روٹین تو ہٹ گئی ہے ساتھ سبر جملہ آکھ ہے ٹھیک پہ آ دیں ذاکری روٹین تو ہٹ گئی ہے نوے ینگ جنریشن نو پتہ ہی نہیں بھی اصل ذاکری ہے کیا دنیا دیکھا دکھائی دے چکرے چاہاں پای اللہ میں عباس تھے کھڑا میں پانچ نسلہ تو حسین دا ذاکرہ کدی ذاکری اچھ مارکیٹنگ نہیں کیتی کدی ذاکری اچھ غیاب کاری نہیں کیتی حسین دا مشہ نے دی میں خالص مشہ نے ہمیں خلوص نہ لامنا چاہیے توجہ میرے پاس سے بس یہ ہاتھی دی نگاہ دسنا تو میں اپنے مقصد پہ آنا بتو جو میرے پاس سے رہو ہے بھائی حادی کی نگاہ اور عام بندے کی نگاہ کتاب دا نام ہے مشکات شریف صاحب چاہے ہوئے جیڑے اہل سنت برادر بیٹھے ہوئے میں دلے سنت مشکات شریف چاہے ہوئے حادی دی نگاہ شریف پڑھ دا پہ حادی کی نگاہ کیا ہے حادی حسین در نامنا مقام ہے مسجد نبوی اللہ در نبی نماز پہ پڑھیں دے پچھو اصحاب نماز پہ پڑھ دیں آخری صافحے سے پچھے جند منافقہ کے شامل ہو گئے جند منافقہ یہ شامل ہو گئے نماز ہے انہاں جی آکے مشکات شریف ایٹوپیا پڑھ دا انہاں آکے نمک کم شروع کر دیتا نماز ہے پہ نبی اجے قیامش با جماعت نماز پہ ہوں دی نبی قیامش اصحاب بھی قیامش منافق نبی تو پہلے رکوج سارچوائے بھئی سارچوائے سارچوائے دی کہا میرے پاس نبی رکوج اصحاب رکوج منافق سجد نبی تو اگے پیٹروجن سارچوائے میں بیکھے میرے پاس نبی تو اگے پیٹروجن نبی نے نماز مقیئے نہ نبی پچھاں بیکھے آئے نہ نبی نے کسے دسے آئے نبی نے انہاں کے ناچائن فلان 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 سامنے آئے بات نہیں یار کہڑا پھر میرے کو بات سمجھ نہیں یار بابا جی نگاہ یہ حادی پیارے سے نہ حادی کی نگاہ اجھاں نبی نماز مقیئے فلان 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 ایتھے ہو او منافق سامنے آگے نبی فرمائے خیر تہے ان نماز ہی نے پڑھی دیئے اے جی نے تُس سبے پڑھ دیاوے بھئی میں مقتدہ ہاں تُس ہی مقتدی ہو میں رکوے چھے جاوہاں تُس ہی میرے بعد جاؤ میں سجد جاوہاں تُس ہی پھر سجد جاؤ بھئی اجھے میں قیامے چاہاں تُس ہا رکوے چھو دس سے اکی سے نہیں میں رکوے چاہاں تُس ہی سجد چھو اگر آپ بولو تک جملہ پہ آدم بابا جی نبی فرمائے نے حیاء کی تک کرو اے نمازِ میدانِ جنگ نہیں جو نہ سجان گئے ہو یالی 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 بھئی یہ نمازِ میدانِ جنگ نہیں جو نہ سجان گئے ہو بھئی میرے پچھے پڑی کرو نماز انہیں کہتے ہیں اندہ حکم دی تعمیل ہو سی جی منافق جو ہیں حکم دی تعمیل ہو سی جی اندہ نماز تُوڑے پچھے انہیں اٹھو اٹھے نمحمد دکول علیہ دکول نے چون میٹھے ایک منافق نے دوجہ علی پاس سے دیکھیا وہاں کہی یار نسے آئی کسے نہیں نبی دکھا ہی نہیں پتہ کنے چلے جو اصان لوگ نماز اچھ اگا ودھے ودھے آس ہی کنے اچھ بڑھڑا بیٹھا ہی بڑھڑا تو جو ہو کوئی سارے بڑھڑی چنگیں نہیں ہوندے اسلام میں کیسے بڑھڑی گزریں جی نہ فجرے لے ڈاچی دو سعودی لے کے دی گرے لے محمد نو نو سعودی بیچی ہے توجہ ہے بھئی سبہ لے جاچی دو سعودی لے دیہاری ایک ساتھ سعودی دیہاری ساتھ سعودی دیہاری توجہ میرے پاس ہے بھئی آٹھ دی دیہاری نہیں چودہ سو سال پہلے ساتھ سعودی دیہاری دی گرے لے محمد نو نو سعودی ایک بڑھڑا بیٹھائی انہا کہی آرہی نبی کو کہیں رسے مشکاتی چپیا پڑھدا نبی کو کہیں رسے بڑھڑا بیٹھائی ہوں کہ یقیناً رسا کسے نہیں یقیناً محمد نے رکوع اچھ پچھا تو مڑ کے لیچھے سجدے سارچا کے پچھا تو ایک کیا نہیں یہ لقص حسین دینا نے سننے فرمین خبردار اپنی مثال میرے نال نہیں دے مڑی میں توہڑی طرح نہیں توہڑی دید سامنے پون دیئے میں ہادیاں ہادی دی نگاہ چار پاسے پرابر پون دی رہاں دیئے تو جو ہے بھائی یہ نگاہ ہادی ہے ہادی کی نگاہ تو جو ہے ہادی دی نگاہ ہر پاسے پون دیئے یہ توجہ آئی کہ میرے مولا علی کو پچھے آگیا مولا تُسی جدوں دا دعوی سلو نہیں کیتے جیڑا بھی سوال پچھے آجائے تُسی کدھی رکھے نہیں نہ کدھی تُسی کوئی کتاب آجی بیکھی ہے ایک بندہ بیٹھا ہی ہوا پہ یا علی حالانکہ اگر جیڑے بزرگ گزرنو تو دھیان آلی مشورے کر لیندے ہیں یا علی تُسے کدھی کتاب ہی نہیں بیکھی تے مسئلے دا جواب کی تو آجاندے دنیا دا کوئی سوال پچھو پہلے جواب آجاندے علی نے اُلٹا سوال اسے دے گل گھتیا علی فرمیدنے ایڈ سا تیرے ہاتھیاں انگلی ہیں کتنی ہیں وہاں کہتا ہی پانچ علی فرمیدن جواب نتہ ہی ہاتھ ویکھیا نوی وہ جواب تاری تو ہی ہاتھ نہیں لیکھیا انہیں کدمہ لے پاس وہے کہا دے مولا ہاتھ ہر وقت ہاتھ دی ہتھیلی میرے سامنے رہن دیئے علی مسکرا کے آدھن جھلے آ جی میں تیرے سامنے ہاتھ رہن دے علی دے سامنے کائنات رہن دیئے تجھے بھائی حادی اور ہیں مہتاج ہدایت اور ہیں دور دے سفر کرنے اتنا کافی مالک حادیوں نے اسلام تے تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق اطافہ ترتالی ہدری شابان دے مہینہ خمیس دے صبح حسین کو اللہ نے اوہ پتر اتا کیتا جیڑا ساگی شکل ہے سنان محمد دی میری ذاکری سنے نہیں آجاب سے اوہ پتر اتا کیتا جیڑا ساگی شکل ہے سنان محمد دی عیدی خوشی ہوئی مظلوم کو اعلان کی تگیہ مدینے چھ میں حسین بہو خوشا اللہ نے میں کو میرے نانا واپس کر دیتے جو جو کچھ منگے میں حسین دے وہاں اللہ ہم بہت سے جائیں جو کچھ منگا ملا کوئی مقروض ہے تو حسین کرزے ادا کی تے کوئی غریب ہے تو حسین موٹ مٹی دی چاہی جنہ جھولی چگئی تو سونم بڑھ گیا حیاتی ہوئی کوئی بےولاد ہے تو حسین ایسی دعا کی تی جو وقت اللہ ست ست پتر دیتے ترائے دن دنیا نو وڑے اندرے ترائے دنیاں دے بعد شبیر گھر رہے علی دی علی دی کھڑی ہے سامنے کون بی بی محسن اے امامت محافظ اے امامت اکیلت القریش بطلِ کربلا تھکہ نے بیٹھا تا ام بی آ دے مشن دے صفینے کو کنارے تلاوانا لے بی بی اس بہن نے بھرا دا چہرہ رٹھے بی بی اے دی حسین اعلان تو سکی تے جو کچھ منگو ملسی غریبہ دہا ملسی بہن اے دی کوئی منگے ملسی شبیرہ دے کوئی منگے ملسی بی بی اے دی بطول دی دھی پہ یا دی منگا ملسی علی دا پتر سر تے ہتھ رکے آ دے آلیا کوئی منگے میں دے سا بی بی اے دی اے نہ چادر منگ دیا نہ دور یمنی نہ کوئی نام نہ جوڑے بی بی اے دی اگر پھر سنگنے تے میں نو یہ پتر لیننے تیاری کر رہا ہے بھائی یہ پتر لیننے اے ہی میں پتر نوچا کے بین دے ہتھانتے رکھے بین دے ہتھانتے رکھے شبیرہ دے پین گھن دی پین ہیوی امانت سرما کے نہیں رومنا ہر بندی ہائے کر کے گھن دی پین ہیوی یہ دی اے دب دی دا کر سنگنے ان نوازتے جملہ پی آرنا امانت دا نام بی بی اے دی حسین امانت واپس لئی وین دی کرنا واپس گھنسو بھیرا دا چہرہ دے کے بین دی کرنا گھنسیں غریب بین دے سر تیترہ کیا دکڑے جنہ اس اکبر دے دین کی تے اس اکبر دی لوڑ پئی میں تیرے کول اکبر ملا بھنسو چائیس تے پالیس بابا ایم پالیس امان دا جیڑی جعفر تیار دی نو ہوئی رئیس اے رب عبداللہ ابن جعفر دی زوجہ ساداد دا مجمع من دیو جواب ہوندے گھر کسی چیز دی کمی ہوئی کمی کوئی نہیں حیاتی ہوئی کمی کوئی نیس لیکن کوئی ایدی اقیدت رکھ دی ہوئی اکبر نال ان نازن دا پالیس وات جنا علی اکبر تو بعد بی بی دے آپنے پتر دنیا تے آئے نا میں ممبر دے سمیں اکبر دا بچہ ہویا کھانا تبرک سمین کے پترنو کھائن دی علی اکبر دے لتھے ہوئی کپڑے کابے دا غلاف سمین کے پترنو پوین دی کمی کوئی نہیں غربت نہیں صرف عقیدت ہے شبیح محمد ہے علی اکبر جائیں اندے پردے ہوں نہیں سونا ہے ڈہائی علی اکبر بارہ سال تو پہلے اتنا پیو کو پیارا بابا جی اتنا پیارا اتنا ہے اس ہیک ایک رات شبیح ست ستواری اکبر دا مو ہی چمیا اکبر دا متھے چمیا بازو کاتے ہی ہوندہ ہی جو ادھی رات تے لے اکبر دا مو چمیا نا تے علی اکبر دی آکھ کھلے تے آکھیا بابا بابا اور رات دھلانا لیے سمپو وہ انہیں پتر دا مو چم کیا کیا تو سمپو میں کوئی پہلی واری آیا کھڑے اکبر تو ستہ پہ آویں میں پنجویں وار تے دا مو چم بنایا پرانے جاکر ایک دوڑے ہی پڑھ دے رہاں دے ہیں تاریخ رسندی نال اکبر دے ہائی پیو کو ڈھیر پیارے کئی واری رات کو اکبر دے شاہ چمگا ہاں رخص دھیر پیارا ہے تیرہ سال اندر تھی اکبر ایک نیم بی بی سندھے عباس جیس ہیں غازی جی جیوی نمازی غازی میں چاہ دیا میرے اکبر کو فنون جنگ سکھا غازی قدمہ نو لے کیا دے بی بی الحمدللہ اپنے دور دا علی اکبر سکھاون دی لوڑ تا کوئی نہیں بی بی ادھی جان نہیں اپنے دور دا علی اے لیکن غازی پتہ نہیں کیوں میں آلی ادھا دل کر دے جو میں اکبر نو تیرا شاگرد بڑھا ہوں عباس ادھے بی بی حکم دی تعمیل ہو سی فنون جنگ سکھا منے شروع کی تے جنہاں زاکری دا پتہ لگ دے ان نوازتے زاکری دا جملہ پے آدھا کیڑے کیڑے فنون جنگ تلوار زنی تلوار چلانا نیزہ بازی تیر اندازی جیڑے مات میں بیٹھے ہوئے عباس میں سکھا اے اکبر نو بے جنہ ہتھیار نہ ہوئے تا دشمن دی آکھ اچھ آکھ پاکے آکھ دی طاقت ناو دشمن دا پتہ پانی کی میں گرین دے سارے فنون عباس نے اکبر نو سکھائے ترے سال اندے بعد ہیک نہیں بی بی سردہ عباس میں جو تیرے ذمہ کم لائے آئے بی بی الحمدللہ آج پورا جنگ جو ہے بی بی آدھیے میں تدہ منے سا جنہاں لڑ دا دیکھ سا مونہ سیدن سادات غیر سادات میں تو ادھا نوکہ رہاں اتنے ماتمی بیچے ہوئے یہ جنہاں جملہ آکھے نا بی بی میں تدہ منے سا یہ جنہاں جملہ اسے واسطے آکھا سا علی دی دی چاندی ہائی جو میں علی اکبر تے عباس کو آج لڑ دا دیکھ گی نا بی بی کو پتہ ہائی جو کربلائے تو انہ کو لڑا نہیں کہہ نہیں گی تیاری کرو ماتم دی بی تیاری کرو ماتم دی میں مسائل شروع کر رہا بس بھئی وسطہ وے لے ہر بندہ جان دے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے امن دے دنے چھ ہر ملک دی آرمی لڑائی دیا مشکہ کر دیئے کر دیئے نا وسطہ وے لہائی تطہیر دے سینج بین بھیرا وان دیئے با با جی کرسیاں لگ گئی ہیں بے گے بین بھیرا کرسیاں تے جنگ دا کرنا ہی مظہرہ لڑنا نہیں مظہرہ کرنا ہی طاقت دا استعمال لکھا منہ ہی سب تو پہلے غادیہ کھے اکبر وار کر ہی آتی ہوئی دے جوان جوان بیٹھے ہوئے اکبر نے نیزہ چاہے اکبر نے نیزہ دوار کی تے میں آدھا اکبر جیدہی جنگ جو ہی لیکن غازی ہے استاد اکبر دے نیزہ دوار عباس نے بیکار کی تے ان ماتم کرنے ہی تا سرچا میں ہنوارا ہی عباس تا ہی آتی ہوئی غازی نیزہ چاہتے ماں دے دی رہیے نہیں اندھے پردے ہونی غازی نیزہ تولے ماں دے دی رہیے غازی نے نشانہ بڑھا کے چھوڑن دا ارادہ کی تے علم دکھ سمیہ بی بی آلیا تو گرسی چھٹی ہے انہیں ساڈ مار کے آدھیے سمیل کے مارے ہیں دشمن دا نہیں پتر دا سی نہیں شابہ 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 سمیل کے مارے ہیں دشمن دا نہیں پتر دا سی نہیں اکبر نے نیزہ سٹے عباس نے بی بی میں مارنا تو کوئی نہ بی بی آدھیے تو مارنا کوئی نہ لیکن غازی آپ ڈس اگر لگ پوندا یاری کارا مسائب دی میں تمہین مکہ ہی کھڑا بھئی میں تمہین مکہ چھوڑی ہے اگر لگ پوندا جائیں دے پردے ہونی کتاب اللہ لکھ دا پیئے ترے مہینے نئی سٹی علی دی دی سمیہ آتے ادھی راتے لے خواب ہے چھٹی باویا تے زبان چو یہ لفظ نکلے ہاں اگر لگ پوندا اس علاقے علیہ میں آدم بی بی تیرے سبر کو سلام ہے لیکن آج سون کے برداشت نے بھی کی تا اللہ جانے اونے لیکن میں جین دی رہی ہے جدہ اکبر دا وین آندہ برچی کاٹھا میرا جگر چھٹی دا وین دا شابہ 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 تیاری کرو بھائی تیاری کرو مسائب نے جائیں اندھے پردے ہوں دیئیں اندھے پردے ہوں میں لکھوا رکھا ختم مجلس علی اکبر دے مضمون دے بارے ہی کیا روایت مل دیئے علماء لکھے علی اکبر دے شہادت کم پڑی ونگے کیونکہ چھے لم شہدائے کربلا دے چھے لم دے مجلسے نا رہائیاں ہی پڑھیں دیئے رہا سن چھے لم بھی جا کر پڑھ دے پہنے میں حسین دے سونے پتردہ مضمون جان کے شروع کیتے دیئیں دے پردے ہوں نہیں دے بارے حکمیں جو تھوڑا پڑھو کم پڑھو ہو سکدے کسے جوان یا بزرگ کو علی اکبر دے شہادت تیا سونا آوے رات روندہ بیٹھوندے تڑے دے مالک چہرے دو ریکے تھٹا سابر کیا دے نہ رو ہوتے ویکھیا جو نہیں دا محرم دری اور علی اکبر انہیں بارے چلو میں بس نہیں وین شروع کر رہا مقامہ تنہی انتظار مکانہ وین شروع کر رہا درجات بلندوں میں میرے بزرگ فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جنڈیر دے انہوں دے ایک ڈوڑا پڑھ دا انہوں دے ایک لفظ پڑھ دا وہ فرمین دے رات ہیں آدم تو لے کے خاتم تک جتنے حسین گزرے پیرہ درشاہ جتنے سونے گزرے جتنے حسین گزرے یوسف جہیں سونے گزر گئے کس سے دی موت تے ملک الموت رنہ نہیں تو فرمین دے رات ہیں ملک الموت رنہ ہوسے لے جنہیں مڈھڑے پیونے برچی چھات پاتے یونے اکبر دے پیران لے پاسے کھڑ کے موت دا فرشتہ روندہ کھڑے تے روکے آدھا کھڑے ہیں مطلق بے پروہ خالک پیا رنگ عجیب نکھے دیں ہلے 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 آدھے چھتے پتر دے سینوں پیوں پرچی پیا جکر حسین زمین دے ہی لم جلد ولم جورد پیا تائیں بھار چمینے روکے آدھا کھڑے کوئی اپنا ہی اکبر ہووی ہا شاباز 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 میں لکھوار رکھ کوئی اپنا ہی اکبر جی میں لکھوار کوئی اپنا ہی اکبر ہووی ہا دیکھا کیویں سام شکل جائیں اندھے پردی ہو میں اکبر کو میدان دو ٹوریس جتنے ماتمی بیچے ہوئے آدھا کھڑے ٹوروانے مانجھ لڑا سونا ودہ لڑ دے حسین دا اکبر جیڑے ماتمی ہی ہوئے نا ٹیبے تے حسین کھڑے ٹیبے دی چوفیر اکبر کو فوجاں ویڑی ودیاں پیو کو موجھ آئیے پیو تو ٹیبہ چھوٹے اکبر اتھے لڑ دا ودہ اکبر اتھے اے ٹیبے تے حسین اے ٹیبے دے اس پاس اکبر ودہ لڑ دے حسین ٹیبے دا لڑ دے جو اکبر کو ملنا لیکن علی اکبر دا گھوڑا جنگ کریں دا اس پاس ہوں لے حسین اتھا آئے گھوڑا اتھا پہنچا حیاتی ہووی بڑھڑا پیو پی چھوٹو رہے حسین جناب وات اس پاسے آئینا اکبر دا گھوڑا جنگ کریں دا اتھا پہنچائے جی میں جو غازی دے دا کھڑائے ٹیبے تو لتھے اکبر دے گھوڑے دیواغ نہ پیئے ہولے ہولے آدھا کھڑے تو جنگاں وچ مشغول ودہیں ودہی پیو مظلوم سنے دا چار موہر تے سیران کرن والا ودہ بیدل پندھ کریں دا شاباز 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 کارا تے یاری کارا تے یاری میں لکھوار تو جنگاں وچ مشغول ودہ اکبر نے گھوڑے دیواغ رو کی بابے کو ملے بابا جان میں نہیں لڑنا تو حکم چکروں شبیر نے تاریش جملہ فرمایا فرمایا اکبر میں نے موہ چمعا اکبر داڑی چمعی موہ چمعیا اکبر دے پاسے دیکھ کہ بجھڑا پیوہ دے ہون لڑ ہون میں تنہ آسان جنہ توں سڑے سے میدان تو لے کے خیام تک نگاہ دی تار بنی ہوئی نگاہ دی تیرے جوان مات میں بیٹھے ہوئی نگاہ دی تار بنی ہوئی کیوئے ہی تار علی اکبر لڑ دے ودن علی اکبر دی دید فوج تے ٹبے تے غازی کھڑے عباس تی دید اکبر تے کرسی تے حسین بیٹھے حسین دی دید عباس تے تھکہ نیم بیٹھا بی بی آلی یا دروازے تے کھڑی آلیاں دی دید حسین دے چہرے اکبر دی ماں مسلط بیٹھئے میدی سین دی دی دے علی دی 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 دے چہرے اے سلا کے آلے قیامت منگرے اکبر گھوڑے تو جھنے ٹبے تے غازی جھنے کرسی تے حسین جھن علم دی کل سمیں حسین دا جھن آئی پوپی دار دے جھنیے ماں مسلط جھن پئی شاباہ 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 جائیں اندھے پردیوں میں نیڑے دب دی دا کری سن سکرے ہو اوہیں پڑھاؤں جو میں لاکر پڑھ لے آئیں لیں اکبر دی آواز آن دی بابا میں لہندہ بھی اوہیں کرسی تے زمین دے بیٹھے اوہیں صدیق بے ہاتھ مار کے آدھے کتاں لتھائیں میں کو ڈسدہ نائے آلیہ دوینہ شبیر کیا ہویا سیدہ دے مدہ اکبر مویا اما آتمیوں بیبی آلیہ نے تطہیر دی جادر سر دو لہائیے اوہیں بھراو دو کر کے آدھی یہاں بھائن دی جادر آدھے رہائیے تیوان پتر کو کفان پوائے آدھے گھڑیے میں جان دیاں لکھوا جائیں اندھے پردے اومل میں لکھوا رکھا جتنے ہائے کر کے رونگے بیٹھے ہو اے لہائے اکبر کر کے زمین تے جھان پھولے جتنے شہی دل مادمی بیٹھے ہو جتنے شہی دل ہر شہی دے چہرے تو دھوڑا کے شبیر پھونجیے اللہ دی کہنا دا واحد کربلا دا شہی دل اکبر جدہ اکبر دی لاؤ اسے آیا اکبر آدھے بابا بی اگل آمباد چمون جھکا گھر میں تیری دھوڑ پھونجا آدھے بابا تیرے چہرے تو مٹی کیوں میں سید لکھوار لکھوار جائیں اندھے پردے ہوں میں یہاں کے گھری باندھے گھم میں چھوڑا مندھا خدا نہ کرے تیری دھرتی تے جیلے پتران دے پیو بیچے ہو خدا نہ کرے دعا پیا منگدھا کہیں ستونجا سال دے پھڑے دا ٹھاران سال دا تورونج بابا جی دنیا حوصلے دین دیئے کوئی آدھے سبرکار کوئی آدھے تسلیکار کوئی آدھے اللہ دی مردی کوئی آدھے حسین دے سبر یادکار امونے آلے اللہ دیکھا کٹ غربہ دے قیامت منظرہ میں دون کربلا اتنا حسین کو کوئی روکنا لائے نہ حسین کو پکنا نہ لائے نہ کوئی سہارا دے وڑا لائے ان کو اکبر دا گھوڑے جڑا اکبر دا مکانی انہیں کتمات سار لائے گھوڑا دے تیرے اکبر دے ارمان سیادہ دے گھوڑا میرے نیڑے آو اے ماتمیوں جڑا گھوڑا نیڑے آئے سیاد گلچ بہی باتی لائے روکے آدھے ایک سان زائی بھی بیا ملک پر آئے تیتری جہاں سراہائی بھاجگی لکھوار لکھو جی بسم اللہ میں لکھوار رکھا سونا پرسا پی آن دے سونا پی رون دے ہو جڑے ماتمی بیچے ہو اکبر دیلا ہوشتے آئے آدھے اکبر اکھیں بھال پوڑڑا پیو ملن آئے اکبر سجاد مت دے رکھے آدھے بابا میرے سلام سیادہ دے میرے سلام اکبر آج پک لگے جو میں غریبا اکبر آدھے کیوں بابا آدھے اکبر کے جو آن دائم دو آتھان دے سلام کر دا ہوئے آج پہلی وار اک آدھے سلام ہے اکبر آدھے بابا میرے دیکھ میرے سینے دھولم دا سامان سیادہ دے اکبر ہاتھ کیوں نے چیندہ بابا میں تا تو سمرو انجو اما تمیاؤ سیادہ دے اکبر ہاتھ کیا میں کوئی ابراہیما ایسے لاکے آلے اکبر ہاتھ جائے شبیر جھولی چاہیے سیادہ دے اللہ تو آدھے اینے مارے جنے تو سا میرا مارے آغاز آنگی ہے میرا سونا بچلا شابہ آش شابہ آش جائیں ہندے پردے ہو جائیں ہندے پردے ہو اکبر جائے تیل سانگ ماری ہے یا اپنی اولاد کوئی نہیں بابا جائے سانگ ماری ہے اعلان کر کے آدھا ہی جنہم پر چیتھی کیسے میں سبر داندہ آدھا لے سا اکبر تیرا کئی اراد ہے بابا جی میں دل لکھی نہیں اکبر حالے میرا ساتھ رے میں تنہوں چاہوں لیکر پردن جو نہیں چاہ سکتا نام بھائی امام بھائی سنبھال کے چائے سنبھال کے چائے آندھا اے اتھے اکبر دموں حیاتی ہو بھی نیڑے پتران دے پیو بیٹھیو لازے لازے اکبر کو چمدان دے اور جی نے ماتمی بیٹھے ہوئی میں چاہو کہ شبیر خیمے آئے جتنے ماتمی بیٹھے ہو گئی یہ میرے حصے دی پڑھائی سادے علاقے دے آلم دین ہائن بزرگ جان دین کوٹ دو دے مجتہد گزرین علامہ ہدایت اسے نجفی مرہوم انہ ساری زندگی کدی ممبر دے فضائل نین پڑھے ادا کی دے آلا مجتہد دے ممبر دے مسائب پڑھ دائی ساری زندگی علی اکبر دی شہادت کدی نائل پڑھ انہی سو بچ پانے جھ کوٹلا ہا دی شازلہ لیا سیدہ نے حکم کیتا جو امتی ہیں سلسید ہیں اکبر دی جوانی دواست اکبر دی شہادت پڑھ او جڑائینا جملہ تے آیا انہ ممبر تے آپڑھ دے مجتہد مر گئی آئی جملے کے لے آئے انہ پڑھ دے بھی آئی جڑہ اکبر دی لاؤش گھیلنا ہے اکبر دائی بی بی آلیا ڈال کھولے آ ڈال نہیں کھولے بھی دی فرزادی کان دو لگتا ہے فرزادا بائن اے پتا دلاؤ شہی روندی کیوں نائے آدھی آلہ بالتے دے سا اکبر کچھ آمان آلہ بٹھڑا کھولے سیدہ دے میں کسی نیان تینے حسین آواز آل دے میں جا اکبر لہے گے شہباز 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 جاہیں اندھے پردے ہوئیں دھیں اندھے پردے ہوئیں شاہ کے گھن لائیں ڈٹھا نے سیدہ دے سنیان میدہ اکبر لہے گئی ہے انہیں لاؤ شاہ کے رکھی نے بارہ پردہ دار آئیں بارہ پردہ دار ڈٹھا نے اکبر دا زخمی سینہ کتاب دے جملے پیا پڑھ دا بارہ پردہ دار اکبر دا زخمی سینہ ڈٹھے شبیر ڈٹھے بارہ بی بی آن دے چہرے تے شبیر سمیٹ گئے جو بارہ پردہ دار مر ویسے سیدہ دے پردہ دارو میں امامت اللہ حکم نیل میں مرسیہ اوپڑنے جیتے میڈل سے مک وین دی ہوں میں امامت اللہ حکم بی آن دیل ٹور ونیو بہر مطا تسا مر ونیو ٹور ونیو اپنے خیم اے بارہ پردہ دار اپنے خیمیں ٹورے اے سلا کے آلے قیامت منظر اے شبیرہ دے مفض اکبر دیماؤ کو سا جا اے لندک سمیٹ جدہ اکبردی ماں اکبردی سیراندی آئیے اے سیدہ دو قیامت دوے لائی بی بی باہن دویا خوننے والاں کے ملائے جدہ والاں تے خوننے نگری حلیے اے سیل شبیر دا وینے کے پھائی کرے لیے اچھا وینے کر کے آ دیے ہائی منات مری اے پھیوں اکبر دا اے جدہ بچڑے کو پرنے سا آدھی کھڑیے ہی ناظر دے چھتے ہیں جی جی دیاں بے پردے ہو میں میں لکھوارا کھا جیرے مات میں بیٹھے ہو بابا میں لکھوارا آدھی بیٹھے ہائی منات مری اے پھیوں اکبر دا جدہ اکبر کو پرنے زائی ناظر دے چھتے ہیں ختم ہوگی میڈی مجلس اکبر دا سار حسین دی جھولی ہے چھتے ہیں اکبر دا سار جیرے بزرگ بیٹھے ہو مادمی بیٹھے ہو نیاز حسین تے کو واسطہ اکبر دی جوانی دا میڈے یہ جملے سنے مرزیہ پردہ اکبر دا سار پیوں دی جھولی ہے چھتے ہیں پیوں پوتر دا موں بیٹھا چمندہ ہی جبار ہوں آواز ہے یہ میڈے سلام حسینہ دے میڈے سلام کونے میں سغرہ دا کاسے دا اور جلہ پتھر دا دے لے اکبر جکرے ایک مرہوم دے بلندی درجات واسطہ میں شاہدی ایک وینڈ پڑھنا چاہنا میں کاسے دا کاسے دا نام ہے سیدہ دے غازی وانی خات گھلنا اب باس خات گھلنا ہے خات سامنے ہے جیڑے مات مہیوے خات سامنے ہے توفے نال ہیں جی شاہ گندری کھولے تدھی جیڑے توفے بھیڑے ہیں اس غرہ دا چولا کاسم دا گانا اکبر دی پاگ جیڑے مات مہیوے بیٹھے لے معصومہ دے دور اے سارے توفے ہیں دے دید پائیے شپیر دیں آنکھاں وسین جیڑا حسین مات مہیوے ویڑ کی تے اے رول گئی تیبے آوے چاہ اوہ پری پاک جوانی ہے رول گئی تیبے آوے چاہ دیاں دے پردے ہوئے ل اکبر آدے بابا توفے تا آگایا نمینات لا میری بھیڑ دا خات خوڑا بابا جی جیڑے پل دے ماتم کرنے سار چاوے اللہم دکا سمیش بیر دی پہلی شدر دے دید پہئے اکبر کو آدھا بیٹھے اکبر تیری بھیڑ تیڑو پاگ بھیڑیے پاگ بھیڑ کے تیری بھیڑ تیڑو لکھ دی پہئے اکبر آدے کے پہئے لکھ دیئے روندہ بیٹھے دے پردہ بیٹھے تیری بھیڑ پہیا دیئے اوہ تھی بھی شادیے پاگ پاوے اوہ میڈے واضح نہ بول جاوے اوہ پلو کہیں تو نہ بتھواوے ہائے پلو کہیں جی 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 دیاں دے پردے میں لکھوار میں لکھوار آخاں جتنے ہائے کر کے روندے بیٹھے ہو اکبر در سار جھولیے تھے بجڑے پیو دی جھولیے تھے اکبر در سارے اجنسار جھولیے چاہیے اکبر نے اللہ کو دم چڑھے تھے نہیں تیری توجہ نہیں میں بھائے واضح شاہ سوچیں گا کھنے برداشت کی میں کرے سنے ادھے غازی آ میرے نال اکبر دی لاؤشو اکبر دی لاؤشو کے شاو مقدلے چاہ رکھی اکبر دے سینے کو روشنائی بنا کے مس بنا کے اسے ایندے دھی دے خات دے دو جے پاسوں دھی کو جواب لکھنا شروع کی تیرے ماتنی بیٹھے روندہ بیٹھے تو روک لکھدہ بیٹھے سب کوئی دے یقید دی شاہ دی موسیقی موسیقا 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 موسیقی